رمضان شہر الصدقہ رمضان صدقہ و خیرات کا مہینہ عام دنوں میں بھی صدقہ خیرات کرنا چاہیے لیکن رمضان میں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے کیونکہ رمضان میں آپ کا صدقہ و خیرات تیز ہواوں سے بھی زیادہ تیز ہوتا تھا یعنی تیز ہوا جو ہر چیز تک پہنچ جاتی ہے اسی طرح آپ ہر طرف صدقہ کرتے جس کی خیر سب کو پہنچتی تھی رمضان صخاوت کا مہینہ ہے اس ماہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صخاوت کی کوئی انتہا نہ رہتی حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے اور رمضان میں جب جبریل آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے رمضان میں ہر رات جبریل آپ سے ملاقات کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے یعنی ہر رات کو سناتے جب جبریل آپ سے ملتے تو آپ فیاضی میں تیز ہواوں کی ماند ہو جاتے یعنی بہت زیادہ سخی ہو جاتے اس حدیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں باقی تمام سال کی نسبت زیادہ صدقوں خیرات کرتے اور اس صدقے کا فائدہ ہر ایک کو پہنچتا جس طرح تیز ہوا ہر جگہ پہنچ جاتی ہے زیادہ اس مہینے میں صدقہ خیرات کرے اور یہ یاد رکھیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اللہ سبحانو تعالی جو کچھ بھی ہم اللہ کے راہ میں دیتے ہیں اس سے کئی گناہ بڑھا چڑھا کر ہمیں لٹا دیتے ہیں کہاں کہاں کریں اہل و ایال پہ جو خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کی خشنودی کی خاطر خرچ کریں رشتداروں، فقراء، مساکین اور اس کے علاوہ یعنی اپنے گھرے لوں خاندانی ضروریات کے علاوہ مساجد کی تعمیر اور ترقی مسافر خانوں کے قیام اور بہتری کونوں کی کھدائی پانی پینے کے انتظام میں بھی انسان صدقہ کر سکتا ہے اسی طرح دین کی تعلیم و تبلیغ اور اس راہ میں نکلے ہوئے طالب علموں کے تعلیمی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے یہ بھی بہترین صدقہ جاریہ کے کام ہیں کیونکہ فی سبیل اللہ خرچ کیے جانے والے مال کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ قرص قرار دیتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ اس مال کو اپنے لیے قرص کے طور پر لیتے ہیں اور قرص تو لوٹانا ہی ہوتا ہے اور پھر اس کو واپس لوٹاتے ہیں رمضان کی مناسبت سے روزوں کی افطاری کے لیے مال خرچ کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی عجر ملے گا جتنا عجر روزہ دار کے لیے ہوگا اور روزہ دار کے عجر میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی ایک دوسری روایت میں ہے جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا یا کسی مجاہد کو سامان دیا تو اس کو اس کے برابر ثواب ملے گا تو آپ اپنے طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں آپ نے کیا ہے آپ اپنی ایک لسٹ بھی بنا سکتے ہیں کہ آپ کے قریبی کون کون لوگ ہیں خاندان میں کون کون لوگ ہیں کن لوگوں کو تحفہ تحائف آپ نے دینے اور کن کو آپ نے صدقہ خیرات دینا ہے ان سب کی ایک لسٹ ہونی چاہیے اور یہ لسٹ آپ کی ہر رمضان میں اگر نکل آئے تو اس میں پھر ہر دفعہ سوچنا نہیں پڑے گا آپ کو پھر اسی طرح اگر آپ غریبوں یتیموں مسکینوں اور طالب علموں پر خرچ کرتے ہیں تو اس کی بھی لسٹ ہو اور ہر ایک میں کچھ نہ کچھ ڈالے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کل قیامت کے دن کون سا خرچ کیا ہوا کتنے بڑے عجر و ثواب کا باعث بن جائے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ حالات حاضرہ کے مطابق بھی ضرور خرچ کرنا چاہیے جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ڈی پیز کا معاملہ ہے اور بہت سے لوگ بے گھر ہو چکے ہیں تو ان کے لئے خرچ کرنا ان کے رہائش ان کے خوراک ان کی ضروریات پر اپنے آپ کو آپ رکھ کر دیکھیں کہ خدا نہ خستا اگر آپ اپنے گھر میں رہتے بستے اچانک نکال دیے جائیں تو کیا حالت ہو سکتی جہاں پینے کے پانی تک کی قلت ہے تو انشاءاللہ الہدا بھی سلسلے میں ڈونیشنز جمع کرے گا اور پہنچائے گا تو اس کے لئے اگر آپ دینا چاہے تو اس کے لئے بھی دے سکتے ہیں اس کے لئے رمضان راشن جو ہے ہم نے اس دفعہ رمضان سے پہلے تقسیم کیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے تو اس مد میں بھی ابھی تک آدھی رقم جو ہے وہ وصول ہوئی ہے آدھی ابھی باقی ہے تو جو لوگ فی سبیلاللہ غریب لوگوں کو کھلانا چاہے تو ان کے لئے بھی موقع ہے اور باقی لوگوں کے لئے بھی جو جو جس کام میں بھی لگانا چاہے تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے اپنی خاطر کیونکہ بعض وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی خاطر کچھ کر رہے ہیں تو وہ کسی پر احسان کر رہے ہیں ہم کسی پر بھی احسان نہیں کر رہے ہیں یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں بنایا لینے والوں میں نہیں دینے والوں میں بنایا اور ہم دل کی خوشی سے جب دیں گے تو ہمارے لئے صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالنے والا بھی ہوتا ہے اور انسان کے لئے مشکلات سے نکلنے کے لئے مومن کا صدقہ قیامت کے دن کیا ہوگا حشر کے میدان میں اس کا سایہ ہوگا جب سخت دھوپ ہوگی سورج بہت قریب ہوگا تو آپ کا صدقہ آپ کے اوپر ایک امریلہ کی طرح ہوگا تو ہمیں اس دن کے لئے خرچ کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب سے قبول فرمائے